لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کی تعداد کے زمن میں اب کچھ تفسیرات دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے دروس سے ایک ایک کر کے گناہ کبیرہ ذکر کریں گے تو ہم پر گناہ کبیرہ سے متعلق معلومات کرنا لازم ہے کہ انسان کو جب تک پتا نہیں ہوگا کہ کیا گناہ ہے وہ تو پھر کرتا چلا جائے گا اس کو پتا ہی نہیں ہوگا وہ گناہوں کا پتا ہوگا تو گناہوں سے بچے گا نا اگر گناہوں کا اسے خبر ہی نہ ہو کہ گناہ کیا ہے تو وہ گناہ کرتا چلا جائے گا جیسے ایک عام رواج ہے تو گناہ کبیرہ کی تعداد کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ گناہ کبیرہ صرف ساتھ ہیں ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے دریل لی ہے کہ ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساتھ گناہوں کا ذکر بھی فرمایا شرک کرنا جادو کرنا نہق کسی کو جان سے قتل کر دینا یتیم کا مال ظلمن کھانا سود کھانا میدان جنگ سے پیٹ دے کے بھاگ جانا اور پاک دامن عورت کو زنا کی تحمت لگانا یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے متفق علیہ حدیث ہے درجہ صحیح میں سب سے آلہ درجہ کی حدیث ہے حضرت سیدنا ابن عباس سے منقول ہے ساتھ کے مقابلے میں یہ گناہ ستر کے زیادہ قریب ہیں اور یہ قول جو ہے یہ تفسیر عبد الرزاق میں آتا ہے سورة النساء کے زمن میں اللہ عزوجل کی قسم حضرت سیدنا ابن عباس نے سچ فرمایا ہے کیونکہ یہ حدیث پاک میں جو گناہ کبیرہ کی تعداد ہے اس میں کوئی حسر نہیں ہے یعنی کوئی حد بندی نہیں ہے یہ تو ساتھ کا ذکر ہے یہ نہیں کہ صرف ساتھ ہی ہیں اس لئے علماء کرام نے اس پر بڑی محنت کی ہے اور بہت سارے گناہ کبیرہ جمع کی ہیں انشاءاللہ تعالی علماء کی اس محنت سے ہم استفادہ حاصل کر کے میں آپ کے سامنے ان کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا مما علینا اللہ البلاغ